جو جائز بات ہیں کہ آپ سب نے پہلے پارلیمنٹری لیڈرز میں ایک کنفیوزن دور کرتا چلوں میڈم چیئر پرسن نے ایک لانگسٹ آج سیشن ہمارا چلے ساڑھے دس بجے شروع ہوئے اب تقریباً پونے تین بچ چکے ہیں اور بغیر کسی بریک کے سیشن چل رہا ہے پارلیمنٹری لیڈرز کو رواجن ہم پہلے مائک دیکھتے رہے ہیں ملتے رہے ہیں اس کے علاوہ بڑی جماعتوں کے بھی بات کریں تو ہماری طرف سے کل پارلیمنٹری لیڈر بولے تھے آج تلال چوجی صاحب کو مائک ملا کل شبنی صاحب بولے آج موسن صاحب نے بول لیا سارے دوستوں کا اسی طرح ہوتا ہے میں ایک دو وضاحتیں صرف فرض کر دوں فاضل سینیٹر کامران مرتضی صاحب نے کہا کہ یہ سپیشل سیشن کیوں بولایا گیا یہ وہ کلینڈر ہے جو آپ کے پارلیمنٹری لیڈرز نے چیرمن سینیٹ کے ساتھ بیٹھ کے تیہ کیا تھا کہ یہ شیر ہے یہ ویب سائٹ کے اوپر موجود ہے میں نے کاپی مگوائی گیا اس کی اس کلینڈر کے لیڈرز عزیر صاحب آپ یہ بتا دیں کہ پارلیمنٹری لیڈرز شیر کر لیں اپنے گروپس میں ہم نے تو کر دیا ہے میں ارز کرتا ہوں اس میں پہلا سیشن ہم نے ڈیز پورے کرنے ہوتے ہیں بزنس نہیں تھا ایشوز آپ نے آج ڈسکس کیے کل بھی کیے پرسوں بھی کریں گے جمعہ والے روز ہم نے اس کو چھوٹا کر لیا کہ غیر ضروری اس کو پرولانگ نہ کریں اس سے قومی خزانے کی بچت بھی ہو نو چار چوبیس سے آپ کا پہلا دن تھا ہو گیا پچیس چار سے انتیس چار تک آپ کا سیشن تھا ہوا اب یہ سیشن بیس کے اور اکیس کے لیے پرپوز کیا گیا تھا اور یہ اکتیس تک چلنا تھا کل بزنس ایڈوائزری میں ساروں نے بیٹھ کے کہہ کہ اس کو اس جمعہ تک چلائیں اور پھر اگلا سیشن ہم بجٹ سے منسلک کر لیں گے اگر ضرورت پیش نہ آئی تو پلیز آپ اپنا ریکارڈ درست رکھیں اس کے ساتھ میں وزیر پارلیمانی امور ہوں یہ چٹھی مجھے موصول ہوئی سینٹ سیکریٹریٹ سے کہ کلنڈر کے مطابق تیسرا سیشن جو اس نئی سینٹ کا ہے وہ بلایا جائے ہم نے اگر نام بلاتے تو پھر بھی عمل صاحب کے بقال کو غداری میں آ جاتے بے عدبی میں آ جاتے ہم نے بلا لیا ہے تو ہم پھر بھی جواب دے رہے ہیں تو یہ ایک وضاحت تھی چھوٹی سی رعوف حسن صاحب کے معاملے میں وزیر داخلہ نے رانی صدر جو شہید ہوئے ہیں حادثے میں رون کے رفقہ اس حوالے سے وہ جنازے میں شرکت کے لیے جو ڈیلیگیشن گیا ہے وزیراعظم کے ساتھ وہ تہران گئے ہیں انہوں نے جانے سے پہلے مجھے بریف کیا اور پھر جو آئی جی اسلام آباد ہیں علی ناصر رزوی ان کی ذمہ داری سام کے گئے تھے میں نہ صرف سیشن شروع ہونے سے پہلے ان سے رپورٹ لیتا رہا ہوں بلکہ میں ایک دفعہ درمیان میں میڈم چیئر پرسن کی اجازت سے لوبی میں بیٹھ کے میں نے پھر ڈیڑھ گھنٹہ پہلے لیٹس روم سے ساری رپورٹ لی حقائق جو ابھی تک کٹھے ہوئے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں راوف حسن صاحب کے اپنے بیان کے مطابق جو انہوں نے دیا منوان ایف آئی آر درج کر لی گئی ایف آئی آر کے بعد پولیس کی انویسٹیگیشن سپیشل انویسٹیگیشن ٹیم بھی جو ہے وہ وہ کر دی گئی حسن جانگیر صاحب ایک اچھے رپورٹیشن کے آفیسر ہے اس پی لیول کے انہیں اس کا انچارج بنایا گیا اور اس کے ساتھ ان کے جو ایکسپیرینس آفیسرز ہیں وہ بھی ساتھ شریک ہیں راوف حسن صاحب نے بتایا ہے کہ انہی لوگوں کے یا ملتے جلتوں لوگوں کا ان کا کوئی ایک چھے دن پہلے سات دن پہلے بھی کچھ واقعہ ہوا تھا نہیں وہ جو مجھے بتایا گیا میں ارز کر رہا ہوں جو مجھے بتایا گیا تو یہ بھی واقعہ ہوا لیکن انہوں نے اس واقعے کو معمولی سمجھتے ہوئے رپورٹ نہیں کیا اب ان کی جو تصاویر سی سی ٹی وی کیمرہ سے یا جو کوئی ویڈیوز وائرل ہوئی ہیں ان سے لے کے ان کو فرنزک لیب میں اور نادرہ کی لیب میں بھیجوایا گیا ہے کہ اگر وہ نیشنل ڈیٹا بیس سے وہ ٹریس ہو سکیں تو وہ ٹریس ہو جائیں گے باقی تفتیش کے لیے کچھ چیزیں ایسی ہیں میرے خیال میں فلور آف ہاؤس پہ نہ کہوں جو فرنزک ٹیکنیکس آج کل کی ہیں تو ریچ ٹو سم سسپیکٹ وہ ساری وہ ڈپلائے کر رہے ہیں دے آر آل سو کیپنگ دا وکٹم پوسٹڈ جو رعوف حسن صاحب میں وہ کہتے ہیں کہ ہم انہیں بتایا ہے کہ یہ یہ میرز ہم لے رہے ہیں آپ کے پاس بھی یعنی کہ رعوف حسن صاحب یا ان کے رفقاء کے پاس کوئی فردر ایسی ایویڈنس یا کوئی چیز ہو تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے حکومت بالکل اس واقعے کی پوری سنجیدگی کے ساتھ تحقیق کر رہی ہے اور کرے گی ہمیں اس بات کا دکھ اور افسوس ہے ہر شہری جو ہے وہ معتبر ہے اور خاص طور پہ جو سیاسی کارکنان ہیں ان کے حوالے سے جب یہ بات ہوتی ہے تو سنسٹیوٹی کچھ بڑھ جاتی ہے تو یہ میں پوری سنجیدگی کے ساتھ اس مقدمے کو لیا جا رہا ہے اسی لیے کامران مرتضی صاحب یہاں پہ بیٹھے ہیں عام طور پہ اس طرح کے مقدمات میں اقدام قتل کی دفعہ نہیں لگائی جاتی ایزا نے بندڈ کوشن کیوں کے بلیڈ کا استعمال ہوا اور ان کا ذکھن تھا انہوں نے وہ بھی لگائی کہ یہ کرٹیسائز نہ ہو کہ یہ آپ نے صرف ضرر کی دفعات لگا دی ہیں یہ ساری چیزیں پولیس ایک ٹیم کی صورت میں دیکھ رہی ہے اور وہاں رہے ہیں جو چیف کمیشنر اسلام آباد ہے انہیں بھی ہو رہے ہیں اور ہمیں بھی جو ذمہ داری سومپی گئی تھی مجھے اس حوالے سے وہ مجھے وقفے وقفے سے بتاتے ہیں کہ یہ کچھ چیزیں ہیں جو میں آپ سب کی اجازت سے اس لیے شیئر نہیں کرنا چاہتا کہ وہ چیزیں بتانے سے پھر کئی جو پری کوشنی میئرز لے جاتے ہیں ملزمان کے وہ کئی ٹریس ہونے کے حوالے سے ان کے معاملات کچھ ادروائز ہوتے ہیں تو پوری سنجیدگی کے ساتھ میں خود بڑے دکھ کے ساتھ یہ بات کرتا ہوں کہ اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے حکومت کی ذمہ داری ہے لوگوں کے جان اور مال کے تحفظ کی باہر کیف اتنے بڑی عبادی میں یہ واقعات ہوتے ہیں لیکن حکومت کی سنجیدگی پہ شک نہ کیا جائے ہم اس کو منتقی انجام تک پہنچائیں گے ایک آپ سے گزارش ہے کنکلوڈ کرنے سے پہلے ایک گزارش ہے ابھی اس لیے آپ آپ الگ بھی الگ بھی بات کر لیں وی آرہا باہر ساپنے معاملے کو خود غیر سنجیدہ کرنا چاہتے ہیں خود غیر سنجیدہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا تو کوئی حال نہیں ہے اچھا جی وزیر صاحب وزیر قانون آج دو دن سے یہ ڈیبیٹ چل رہی ہے سینیٹر واؤڈا اپنا پوائنٹ لے کر آئے ہیں اور اس حوالے سے آپ اسے منتقی انجام تک پہنچائیں سیکرٹیریٹ سے بھی رپورٹ ایشو کروائیں اور اس حوالے سے کانسٹیوشنل رولز اور پرویشنز کے مطابق ہی ہمیں اڈوائز کیا جائے اور پھر اسے منتقی انجام تک پہنچائیں اتنے دو دن ہاؤس نے ڈیبیٹ کی اور بہت ساری باتیں کی یہاں سے دہری شہریت کی بات ہوئی یہاں سے بہت سارے تجاوزات کی بات ہوئی ہے اب ادارے اپنے اپنے دائرے کار میں رہیں گے تو ہم سب بہتر کام کر سکیں گے میں سمجھتی ہوں ہم ساروں کی بات اب آپ اس کو منتقی انجام تک لجائیں باقی میمبرز نہیں سن لیں باقی میمبرز جو یہاں کوئی اپنے پوائنٹ آف آرڈرز لے کر آئیں آپ سر میریدأپ نام لکھ لئے ہیں میں چیر انہی اپنے پارٹی stairs ہون ایٹی فور پہ چیر رولنگ سے دیا آپ پلیز تشریف رکھیں آپ تاریخ دیکھ لیں اس ہاؤس کی اس ہاؤس کی تاریخ دیکھ لیں میں خود کردیں بدکل سیکھیں کر دیں گے کر دیں گے بلکل مشتاق صاحب ہمارے کر دیں گے بلکل مشتاق صاحب ایک نوبل کاؤز نوبل کاؤز کے میں نے جو کچھ عرض داشت رکھی تھی اس حوالے سے تصویروں سے تو لگ رہے پرائیما فشائے پرائیما وہ بتا دیں گے پرائیما چلیے پرائیما فشائے رعوف حسن صاحب کا بھی یہی ایسٹی میٹ تھا اور جو لوگ وہاں پہ اینی شاہدین ہے ان کا بھی یہ خیال تھا کہ وہ ٹرانس جنڈرز ہی ہیں اور پولیس کی بھی جو ابھی تک کی ابتدائی تفتیش ہے اس میں بھی یہی آ رہا ہے کچھ چیزیں میں فلور آف دہ ہاؤس پہ اس لیے نہیں کہتا کہ اس کی وجہ سے جب بلکل آ جائے گی اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے کتنی جلدی آتی ہے لیکن دیکھیں میں سنجیدگی کی وجہ سے وہ چیزیں نہیں رکھنا چاہ رہا یہاں پہ لوگوں کو آپ جب خود کلو دے دیتے ہیں کہ اب آپ غائب ہو جائے اور آپ کو فلا فلا بند ہوتا میں آپ میں آپ سے بات کر لوں گا ان سب آپ مقدمے کو سنجیدگی سے لے آپ کے آپ کے لیے کر رہے ہیں آپ کے لیے کر جی جی بلکل جی بڑی سنجیدگی کے ساتھ جو بات معزز عراقین نے کی سینیٹر فیصل واوڈا نے جس معاملے پہ کل پوائنٹ آف آرڈر پہ گفتگو شروع کی اور پھر ہمارے بہت سارے عراقین نے دونوں سائیڈوں سے مختلف نکتہ نظر دیا میں ایک وضاحت کرتا چلو حکومتی نمائندے کے طور پہ this is not as a member of this august house میں حکومتی نمائندے کے طور پہ اس impression کے حوالے سے یہ بات ضرور کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اداروں میں ٹکراؤ والی بات نہیں ہے چیف جسٹس پاکستان ایک انتہائی قابل احترام متحمل مزاج اپ رائٹ اور بیلنسٹ جج ہیں انہوں نے ہمیشہ rule of law کے لیے جو ان کی contributions ہیں وہ ہم سب کے سامنے ہیں ان کی ذات نے جو کچھ جھیلا ماضی میں وہ بھی ہمارے سامنے ہیں کہ کس طرح ان کو اور ان کی بیگم کو اور بچوں کو کٹیرے میں کھڑا کیا گیا منصف ہونے کے باوجود یہ تاریخ اتنی جلدی ہمیں بھولنی جانی چاہیے اور تھوڑی سی ہمیں بادام کھا کے اپنی یاد داشت ٹھیک رکھنی چاہیے عمل ولی صاحب نے بات کی بلکل درست کہا کہ جس کہانی کا آغاز ہم نے انیس سو سنتالی سڑتالیس میں کیا وہ کہانی جاری ہے اور ہم تاریخ سے سبق نہیں سیکھ رہے ہمیں تاریخ سے سبق سیکھنے کے لیے سب سے پہلے انٹروسپیکشن اپنی خود اعتصابی کی ضرورت ہے مجھے قطن خوشی نہیں ہے کہ سیاسی لوگ جو ہیں وہ جیلوں میں ہیں لیکن میں نے بطور وکیل کے کامران مرتضی صاحب بیٹھے وہ میرے ساتھ کئی مقدمات میں جاتے رہے ہیں ساڑھے چار سال ٹوئنٹی فور سیون کالا کوٹ سفید کمیز اور بلیک ٹائے کے ساتھ کبھی ایک عدالت میں کبھی دوسری میں کبھی وہاں ڈیٹینشن آرڈر کئی کبھی وہاں ہیروین کا کیس کبھی وہاں پہ رات کو کوٹ کھلوا کے حنیف عباسی کو اندر کیا جا رہا ہے کبھی رانہ سنا اللہ کے لیے اوپر آیت الکرسی لکھی ہے اس کی طرف ہاتھ کر کے کہا جا رہا ہے کہ اس کو صحیح گرفتار کی ہے اور ساری قوم نے دیکھا کہ وہ کیا تھا کبھی پچیس پچیس دن کے لیے لوگوں کا پتہ ہی نہیں تھا ہمیں چلتا کہ ہیں کہاں پہ تو چھوڑیں آگے کی سوچیں سب بل کے اس نظام کو چلانے کے لیے سیاست جو ہے عمل ولی صاحب کی اپنی رائے ہے مولانا صاحب کی اپنی رائے ہے میری اپنی رائے ہے علامہ نے فرمایا یہ پاور گیم ہے بالکل ہوگی ہونی چاہیے اس کا ایک حصہ ہے لیکن سیاست میں خدمت بھی ہے حضرت سیاست اگر آپ دل سے کریں نیت کے ساتھ کریں تو سیاست میں خدمت بھی ہے تو ہمیں میرے خیال میں ایک دوسرے سے اچھی باتیں سیکھنی چاہیے اور کئی دفعہ گفتو شنید کیا ہے ڈائلوگ کیا ہے ڈائلوگ یہ ہے کہ میں نے آپ کو مکے کے ذریعے قائل نہیں کرنا میں نے آپ کو دلیل سے قائل کرنا اور اور اس ایوان سے میں یہ توقع رکھتا ہوں کہ بات بات اگر دلیل سے ہوگی آپ کو سارا ملک سنے گا جی بلکل نہیں کرنا بلکل نہیں کرنا تو میری استعداء یہ ہے کہ اس معاملے کے اوپر بھی آج بات نہیں ہوئی یہ بات پچھلے تین سال سے بھی ہو رہی ہے جب سے میں اس ایوان کا رکن ہوں اور بطور کاری کے طور پر اخبارات اور ٹی وی کے ناظر کے طور پر یہ بات پچھلے کئی سالوں سے ہو رہی ہے کہ آیا سیاست دان ہی ہیں جو ریسیونگ اینڈ پہ رہیں گے یہ بدقسمتی اور بدنصیبی ان ایوانوں میں بیٹھنے والوں کی ہے کہ انہوں نے ہر وقت ریسیونگ اینڈ پہ رہنا ہے کہ کبھی کسی وزیر آزم کو تختہ دار پہ لٹکا دیں ایک وزیر آزم کو till the rising of court سزا دے دیں اور کہیں کہ جی آپ آج کے بعد آپ وزیر آزم نہیں اور وہ سر جھکا کے بیگ اٹھا کے گھر چلے جائیں کسی وزیر آزم کو آپ جب سارا رپورٹیں شپورٹیں اکٹھی کر لیں تو آپ نے کہا نہیں اس کو ابھی تو فارق کرنا ہے کیس تو بعد میں چلیں گے سزائیں ہونے میں ٹائم لگے گا اس کو اکامے پہ گھر بھیج دیا بہت سارے بہت سارے امنیز آپ کی طرف سے بھی ہماری طرف سے بھی یہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں پیچھے بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور بھی بہت سارے دوست ہیں دوسرے ایوان میں بھی ہیں جنہیں مجھے ان امنی کا بھی پتہ ہے جنہیں اس وجہ سے گھر بھیج دیا گیا کہ ان کی 33 یئر سے سیپریشن تھی اپنی اہلیہ کے ساتھ اب قانون یہ کہتا ہے کہ آپ نے اپنے اور اپنے اہلیہ کے جو گوشوارے ہیں ٹیکس کے ان کے مطابق اساس سے ہر سال بیان کرنے ہیں میں نام لے کے کہہ رہا ہوں افتحار چیما صاحب ان کی اہلیہ نے کچھ کنال زمین زمین کی کچھ کنالیں فروخت کی جو وہ ان فارم نہیں کر سکی کیونکہ ان کے وہ کٹھے نہیں تھے رہتے یہ ریکارڈ کی بات انہیں اس بات پہ تاہیات نائل کر دیا گیا کہ آپ نے ان ساتھ کنالوں کا حساب نہیں دیا دیکھیں جب اس طرح کی زیادتیاں ہوں گی تو کرٹیسزم ہم پہ بھی ہوتا ہے کہ ہم ایکسس کرتے ہیں ہم حدود سے باہر جا رہے ہیں لیکن پھر جو ادارے جو کام کر رہے ہیں وہ پھر اس دائرہ کار میں رہ کے کریں کہ میں نے کامران مرسا صاحب نے کل 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 شبلی فراد صاحب نے کہا کہ وزیر قانون نے پریس کانفرنس کی ہے میں نے بالکل پریس کانفرنس کی اور میں صرف اس وقت پریسر کرتا ہوں جب میرا دل گوائی دیتا ہے کہ میں صحیح بات کر رہا ہوں اور میں اون کرتا ہوں اپنے ایک ایک لفظ کو آئین پاکستان کسی عدالت کو یہ اختیار نہیں دیتا کہ وہ غصے میں جو اس کے دل میں آئے وہ کہہ دے وہ کہے کہ اگر یہ کام ابھی اس طرح نہ ہوا تو میں وزیر آزم کو یہاں پہ بٹھا دوں گا میں کابینہ کو یہاں وہ پچیس کروڑ لوگوں کے نمائندے ہیں آئین کے آرٹیکل دو سو اٹالیس یہ کیا طریقہ ہے عدالت کرنے کا آپ کریں آپ اپنے فیصلوں کے ذریعے جو حکم جاری کرنا چاہتے ہیں وہ ضرور کریں یہ شرط تو نہیں ہے کہ سامنے ساری کابینہ کو بٹھا کے کرنا ہے یا وزیر آزم کو بٹھا کے یا سارے سیکرٹریز کو کام چھڑوا کے آٹھ آٹھ گھنٹے آپ نے وہاں پہ بٹھا دینا ہے یہ باتیں عوامی نمائندوں کے طور پہ ہمیں کرنی چاہیے اگر اداروں کی بات ہوتی ہے یہ ادارے عوام کی طاقت کے ذریعے بدتے ہیں ان اداروں کی عزت اور توقیر کی حفاظت آپ کا میرا ہم سب کا فرض ہے پارلیمان سپریم ادارہ ہے اس آئین کا خالق کون ہے پاکستان کے عوام ہیں اللہ تعالیٰ کے قانون کتابے پاکستان کے عوام نے کونسیچونٹ اسمبلی منتخب کی انہوں نے یہ آئین بنایا ٹائم ٹو ٹائم آپ لوگوں نے مشاورت کے ساتھ وہ ترامیم بھی کی جن میں ایک ڈیسینٹنگ ووٹ نہیں آیا یعنی کہ سب نے کٹھے بیٹھ کے ترامیم کی آرٹیکل ایک سو چوراسی کی بات ہوئی اسی عوان میں بل آیا ایک سو چوراسی تین کا اس بل کو کمیٹی کو ریفر کیا گیا پھر بیچ میں تاتو لا گیا نیشنل اسمبلی نہیں تھی فاروق نائک صاحب کا شاید بل تھا سینیٹر علی زفر صاحب نے کہا بہت اچھا بل ہے اس پہ پیٹھ کے کٹھے بات کریں گے اسی عوان نے اور عوان زینے نے قومی اسمبلی نے پریکٹرس انڈ پروسیجر ایکٹ پاس کیا بہت تھٹھا لگا مجھے تنقید کا نشانہ بنایا گیا میرا مزاق بھی اڑایا گیا کہا گیا کہ جی آپ اقتدار کی محبت بھی کیا کیا کر رہے ہیں آپ سب نے دیکھا کہ فل کوٹ بیٹھی اس کے اوپر اور فل کوٹ نے کہا کہ قانون سازی پارلیمان کا اختیار ہے پارلیمان نے یہ درست قانون بنایا ہے اس کی ایک شک کے اوپر اعتراض تھا ایک ووٹ کے فرق سے اس شک کو سٹرائک ڈاؤن کیا گیا باقی سارا لاؤ جو ہے اس کو اپ ہولڈ کیا گیا تو ہمیں اپنی اپنی اور اپنے ادارے کی عزت اور توقیر کے لیے within the bounds of constitution and law we must speak we must protect our rights اور ہمیں اس سمت میں آگے بھڑنا ہوگا اگر ادارہ جاتی مداخلت بند نہ ہوئی ساروں کی باتیں درست ہیں جو ادارے مداخلت ادھر سے کر رہے ہیں ان کے لیے بھی قانون اور آئین یہ کہتا ہے کہ وہ اپنے حدود میں رہ کے کام کریں جو آئینی ادارے ہیں عدالتیں ہیں مکننا ہے انتظامیاں ہیں ان کے ابھی ڈومین اس کتاب کے اندر تہشدہ ہیں اس حیوان کا رکن بھی محترم ہے کسی شخص کے بارے میں غیر ضروری طور پر یہ کہنا کہ وہ فلان کا فلان کا ایجنٹ ہے میرے خیال میں یہ غیر مناسب بات ہے ہماری عدالتوں نے ہمیں ہمیشہ یہ کہا ہے اور کوڈ آف کنڈکٹ بھی یہی کہتا ہے کہ فیصلوں کے ذریعے بتایا جائے لکھ کے بتایا جائے کہ آپ کی رائے کیا ہے آپ کا فیصلہ کیا ہے باہر کیف اس پہ گفتگو ہوئی ہے دوسرا اس میں ایشو یہ ہے کہ یہ معاملہ بھی سبجوڈس ہے تیسرا اس حیوان نے یہ بھی کہا ہے بہت سارے دوستوں نے تلال چودری کے بعد سے میں اتفاق کرتا ہوں اس نے پانچ سال سفر کیا ہے ایک بات کرنے پہ اس نے کہا کہ اب وقت ہے اس ملک کو بورانوں سے نکالنے کے لیے اس ملک کے عوام کو انصاف پہنچانے کے لیے تئیس لاکھ مقدمات کو نمٹانے کے لیے کہ ہم انہا کی ان چیزوں سے نکل کے آگے کی سوچیں ہم کنٹیمٹ کو از ای ویپن استعمال نہ کریں ان کی رائے تھی یہ میں ان کے رائے کی قدر کرتا ہوں اور میں یہ امید رکھتا ہوں کہ ہماری اعلیہ چیف جسٹس پاکستان کی سربراہی میں جو گولڈن پرنسپلز ہیں ریسٹرینٹ کے جو گولڈن پرنسپلز ہیں مگنانمٹی کے ان کو سامنے رکھتے ہوئی کیسز کا فیصلہ کرتے ہیں ہمیشہ اور کنٹیمٹ کے لاؤز میں ہمیشہ ایکسٹریم کوشن اینڈ کیر ایکسرسائز کی جاتی ہے مجھے اس بات کا بھی ادراک ہے کہ آئین کی کچھ شکوں اور رولز آف پروسیجر کو اگر اکٹھا پڑا جائے تو ہمارے کچھ حدودوں کا یود ہیں ہمیں کوئی ایسا عمل نہیں کرنا چاہیے کچھ لوگوں کی یہ بھی رائے ہے کہ جی پھر اگر ہمیں طلب کیا جا سکتا ہے تو پھر انہیں بھی طلب کریں میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں رواداری کا ثبوت دینا چاہیے and we should go by book کتاب میں جو لکھا ہے ہمیں اس کے مطابق آگے چلنا چاہیے لیکن پھر میں ایک بات کہوں گا کہ یہ سب کچھ کرتے ہوئے ہمیں اس ہاؤس کی توقیر اور اس کرسی کی توقیر کا بھی خیال رکھنے اور ہمیں حفاظت کرنی ہے اور اس کے لئے میں اپنے اپوزیشن کے دوستوں سے بھی کہوں گا غلطیاں آپ سے بھی ہوئی ہیں غلطیاں ہم بھی کر رہے ہیں انسان ہیں جب آپ کو زخم لگے ہوں تو پھر آپ کسی اور اینک کے ساتھ دوسرے کو دیکھتے ہیں زخم لگانے والے زخم لگانے والے کے بارے میں آپ کا دل بھرتے ہوئے کچھ وقت لگتا ہے لیکن مچورٹی کا یہ تقاض ہے کہ ہم ایک کنجینیل اٹموسفیر میں یہ جو ہماری موشت کی گاڑی ہے اس کو آگے لے کے چلے پاکستان کے عوام آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ انہیں مہنگائی کے افریب سے نکالا جائے اس جہانم سے باہر نکالا جائے اس کے لیے مجھے آپ سب کو مل کے کام کرنا ہے میڈم چیئر پرسن میں بڑے عذب سے یہ گزارش کروں گا کہ دس میٹر میں بھی رفرڈ ٹو دی سینٹ سیکرٹیریٹ ہمارے بڑے کابل اور ایبل وہاں پہ آفیسرز موجود ہیں سارا جو باتیں ہوئی ہیں انہوں نے نوٹ ڈاؤن کی ہوئی ہیں they can always prepare a report put up a note to the honourable chairman for future course of action and then that matter can be placed before this solves with utmost respect شکریہ وزیر قانون آپ کا ذرف اور ہاؤس کا بھی میں شکریہ آدھا کرنا چاہتی ہوں سب نے بڑے تحمل سے کوشش کی کچھ یہاں بھی تجاوزیں ہوئی ہیں فلور پہ آپ کو میرے بھائی سینٹر صاحب سینٹر صاحب یہ اگریمنٹ ہے کہ یہ جو جو رہ گیا ان کو فرائیڈے کو ہم لسٹ دے دیں گے یہ یہ رہ گیا ہے کہ ہم فرائیڈے کو لسٹ دے دیں گے آپ کی لسٹ فرائیڈے کو ہے جی آپ کا نام فرائیڈے کے لیے رکھ دیا ہے سینٹر سیکریٹی صاحب سب کے نام پلیز نوٹ کر لیں سیکریٹی صاحب یہ نام نوٹ کر لیں یہاں ادھر سے دو میمبرز ہیں ادھر سے جی اور آپ جی جی اس پر کوئی سینٹر سیکریٹی ایکشن صرف اتنا لے سکتا ہے کہ وہ آپ کو ادھراک اور جو رولز اور پروسیجرز ہیں اور آئین ہیں ان کو نہیں آپ تشریف رکھیں آپ پر کنکلوڈ کر لیں آپ مائک میں بولیے مائک میں بولیے پلیز آپ مائک میں بولیے مہترہ میں سن تو لیں میں نے تو بڑے تحمل سے میں نے ساری بات آپ کے سامنے رکھی ہے آرٹیکل 68 بھی میرے سامنے ہے 66 بھی میرے سامنے ہے ممبران کے نام فرائیڈے کے لیے دے دیئیں ساڑھے دس بجے سے چل رہا ہے میں نے یہی رائے دی ہے کہ آئین کے آرٹیکل 68 66 اور رولز اور پروسیجرز کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارا جو سیکریٹیریٹ ہے دیکھ کے ایک نوٹ پٹ اپ کر دے گا ایک نوٹ پٹ اپ ہوگا چیئرمن سینٹ کے پاس نہیں تو پانچ اور ممبرز ہیں آپ کے بھی ہیں ادھر کے بھی ہیں آپ سب کا بہت بہت شکریہ ہاؤس میں نہیں موجود ہیں ہاؤس میں موجود نہیں ہیں اب رو صاحب ہاؤس میں موجود نہیں ہیں آپ کو فرائیڈے کو موقع ملے گا چیئے میں بیٹھیں گے ان کو نیام دیئے ہوئے ہیں آپ نے پانچ منٹ بات کرنیے دے لیتے ہیں چلے دے دیتے ہیں آپ کو بیٹھ جائیں اب رو کو پھر آپ کو بھی دینا ہے نہیں نہیں بھائی اب یہ پانچ لوگ کو نہیں دے سکتے ایک 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 سائٹ سے بول لیں آپ لوگ تیہ کر لیں ایک ایک سائٹ سے بول لیں تلخی نہیں کریں تلخی کا گھر نہیں کریں آپ لوگ ڈیسائٹ کر لیں کون بولے گا یہاں سے دو منٹ کے لیے آپ ڈیسائٹ کر لیں وہاں سے کون بولے گا ٹھیک ہے دو تلخی مت کریں تو آپ بولیے پھر ادھر ایک بولیں گے آپ آخر میں بول لیں ان کو پہلے بولنے دیں تشریف رکھیں تشریف رکھیں عبرو صاحب آپ بول لیں دو منٹ کے لیے مگر فرائیڈے کو آپ اپنا پورا جو بھی آپ نے کہنا کہہ دیتے ہیں میں آزم ساہو کوئی نہیں ہو رہا ہے سب کا فاضل ممبرز کی ہم عزت کرتے ہیں بیٹھ جائیے